شوبیس کی شادیاں عوام میں ہمیشہ سے ہی توجہ کا مرکز رہی ہیں اکثر ادا کرائیں یا تو شادی پر یقین نہیں رکھتی اور کچھ کی یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی لیکن ان سب میں کچھ فنکارائیں ایسے بھی آئیں جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے تعلقات بنائے اور شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ رنگین شاہ میں گزاریں کچھ تو ایسی بولڈ تھی کہ ان کے شوہر نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا لیکن انہوں نے اپنے محبت کرنے والے شوہر کو کسی خاطر میں نہیں لیا اور پھر طلاق جیسی بدنامی بھی جیل نہ پڑی آج کس وڈیو میں ہم ایسی ہی حسین و جمیل اور مقبول فنکاراؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے غیر مردوں سے تعلقات بنائے اور شوہر سے بے وفائی کی نمبر ون اس فیرست کا آغاز ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے نام سے ہوتا ہے میڈم نور جہاں بڑے صغیر کی بڑی گائکوں میں شمار کی جاتی ہیں بلکہ ان کے عہد میں کوئی دوسرا گلوکار ان کے پائے کھانا تھا انہوں نے ابتدائی طور پر کئی فلموں میں بھی ادھکاری کی اور بے پناہ شورت پائی نور جہاں نے سب سے پہلی شادی فلمساز شوکت حسین رزوی سے کی اور ہنسی خوشی رہنے لگی دونوں کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا جس کے بعد یہ خاندان انڈسٹری کا سب سے قابل رشد خاندان تھا جس کے پاس دولت کی بھرمار تھی پورے پاکستان اور بھارت میں اس کا الگ ہی سٹیٹس تھا شوکت حسین رزوی نور جہاں کے ساتھ انتہائی درجے کے مخلص تھے اور ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے مگر نور جہاں کے دل میں نجانے کیوں کھوٹ پیدا ہو گیا اور ان کے دل میں اپنے شوہر کی بجائے غیر مرد کی محبت جنم لینے لگی اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے ایک ٹیم کا مایا ناز کھلاڑی نظر محمد تھا نور جہاں کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ رنگین مزاج فنکارہ تھی جس کی وجہ سے انہیں خود پر کسی طور کابو نہیں رہتا تھا وہ نظر محمد سے ملنے چلی جاتی ہیں اور دونوں کئی کئی گھنٹے ایک دوسرے کی قربت میں گزارتے جیسے ہی اس بات کے علم شوکت رزوی کو ہوا تو وہ بے حد غصہ ہوئے اور انہوں نے میڈم نور جہاں کو سختی سے تنبی کی کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ کریں مگر میڈم نے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا شوکت رزوی نے اپنی بیوی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک بندہ ان کی جسوسی پر محمور کیا جو انہیں پل پل کی خبریں دیتا ایک دن اس شخص نے شوکت رزوی کو اطلاع دی کہ نور جہاں اور نظر محمد ایک گھر میں ملنے لگے ہیں جسے سن کر شوکت رزوی فوراں وہاں پہنچے جب نور جہاں اور نظر محمد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سٹ پٹا گئے بھاگنے کے لیے نظر محمد نے گھر کی دیوار پھلانگ ڈالی جو کافی انچی تھی جس کے وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہی وجہ ہے کہ وہ قومی ٹیم سے باہر ہو گئے اور ان کا کریئر تباہ ہو گیا اس واقعے کے بعد نور جہاں اور شوکت رزوی کے تعلقات کبھی اچھے نہ ہو سکے اور اس کا انجام طلاق کی شورت میں ہوا مگر نور جہاں کی شورت اور ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نمبر ٹو اس فیرشت میں دوسرا نام جس گلوکارہ کا آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شریلی بلبل طہرہ سید ہیں عظیم گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی طہرہ سید نے اپنی واردہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈھیر ساری کامیابیاں سمیٹیں ان کی جانب سے گایا ہوا لا سوال گیت ابھی تو میں جوان ہوں آج بھی کہیں نہ کہیں سنائی دیتا ہے طہرہ سید ایک پڑی لکھی اور خوبصورت بلوکارہ تھی جن کو دیکھ کر کوئی بھی ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا مگر اس حسن کی دیوی کے دل میں کوئی بھی آسانی سے گھر نہیں بنا پایا وکیل بننے کے شوق میں جب طہرہ سید سینئر قانوندان کوئی سانی نہیں رکھتے تھے نئی بخاری کی شاندار حصے مزا ان کی شخصیت کو مزید دلچسپ بنا دیتی تھی دونوں کی مکنہ تیسی شخصیت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور مختصر عرصے کے بعد شادی کے لاسوال بندن میں بند گئے یہ اپنے دور کی انتہائی خوبصورت جوڑی تھی جن کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا تھا اور انہیں دیکھ کر آشش کر اٹھتا دونوں نے ایک ساتھ سنہری وقت گزارا اور اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا نئی بخاری طاہرہ سید کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے تھے اور ان کے لیے جان دینے پر بھی تیار رہتے تھے مگر اسی دوران طاہرہ سید کے دل میں ایک اور مرد کی محبت بھی جا گی جو کوئی اور نہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف تھے انہی دنوں نواز شریف موسیقی کے دلدادہ تھے وہ طاہرہ سید کی موسیقی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پسند کرتے تھے اور اکثر انہیں فان کر کے ان سے گیت سنتے اور سناتے تھے یہ سلسلہ طول پکڑتا چلا گیا نئی بخاری کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے طاہرہ سید سے باز آنے کو کہا مگر انہوں نے نئی بخاری کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا اور اپنے معاملات میں مشروف رہی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب نئی بخاری اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے نواز شریف کو اپنے گھر میں طاہرہ سید کے ہمراہ پایا طلاق دے ڈالی چونکہ طاہرہ کوئی امید تھی کہ انہیں نواز شریف اپنے پاس رکھیں گے اور ان کی خاطر مدارت کریں گے تو انہوں نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی اور چلی گئی کہا جاتا ہے کہ طاہرہ سید کو طلاق کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے مری اور دیگر چیئر لفٹ کے ٹھیکے دیئے گئے جن سے انہوں نے کروڑ روپے کمائے جو ایک طرح سے ان کا انام تھا جو طلاق لینے کی صورت میں نواز شریف نے انہیں دیا نواز شریف نے اپنی کئی شامع طاہرہ سید کے ساتھ رنگین کی نعیم بخاری نے طاہرہ سید کو چھوڑنے کے بعد دوسری شادی کر لی جبکہ طاہرہ سید نے کبھی دوسری شادی نہیں کی نمبر ثری اس فرست میں تیسرا نام پاکستان کی نامور ادھکارہ وینا ملک کہے جنہوں نے پاکستان فلم ایڈسری میں خاطرخواہ نام بنایا اور اپنی محنت کے بلبوتے پر سرد بار بھی کام کیا وینا ملک نے بھارت میں جا کر دو ام درجے کے فلموں میں کام کیا جہاں ان سے سوائے ادھکاری کے سب کچھ کروایا گیا اور انہوں نے خوشی خوشی کیا ادھکارہ بن کر جانے والی وینا ملک بھارت میں جا کر شہرت کے چکر میں اس قدر اندھی ہوئی کہ صحیح غلط کی پہچان بھلا بیٹھی اور بھارت کے معروف پروگرام بگ بوس میں جلوہ گر ہوئی جہاں انہوں نے بھارتی ادھکار عشمت پٹیل کے ساتھ رنگینیوں سے بھرپور وقت گزارا ان کی کئی تصاویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جو قابل اعتراض تھی مگر ادھکارہ نے ان پر شرمسار ہونے کے بجائے الٹا دفاع کیا اور اپنے افعال کو کسی بھی صورت غلط ماننے سے انکار کیا انہوں نے اسد خٹک نامی نوجوان سے شادی کی تھی جس سے ان کی اولاد بھی ہوئی لیکن وینا ملک کے ان روئیوں کے وجہ سے یہ شادی نہ چل سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی نمبر فور اس فہرست میں چوتھا اور آخری نام ظلمہ گرل ماہرہ خان کا ہے جو پاکستانیوں کی سب سے پسندیدہ ادھکارہ خیال کی جا رہی ہیں ماہرہ خان کا شمار پاکستان کی ان ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بے پناہ میند کر کے اپنا نام کمایا ماہرہ خان کو سب سے زیادہ شہرت بولی وڈ کی فیلم سے ملی جس میں انہوں نے شاروخ خان کے ساتھ کام کیا کچھ سال قبل ماہرہ خان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ بھارتی ادھکار رنبیر کپور کی ہمرا نیو یورک کی سڑک پر سگرٹ پینے میں مصروف تھی ماہرہ خان کا لباس قابل اعتراض تھا اور وہ کش پر کش لے رہی تھی اس سے پہلے انہیں ایک ایوار شو میں بھی دیکھا گیا جہاں سے دونوں کے درمیان تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے لیکن نیو یورک سے سامنے آنے والی اس تصویر نے شک کو یقین میں بدل دیا اور رنبیر کپور کے ساتھ ماہرہ کا تعلق ثابت ہو گیا ماہرہ خان نے علی اسکری نامی شخص سے شادی کی تھی جس سے ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام ازان رکھا گیا لیکن ماہرہ خان کے ایمبیشنز اور موڈرینٹی نے اس شادی کو کامیاب نہ ہونے دیا نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں